اسلام ایک ہوں میں یوٹیوب فیملی میں ہوں ساجدہ پاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں ساجدہ پاشا ویلوگز آج میں اپنے پیار ویورز کو لے کے جا رہی ہوں لاہور ٹو فیصلہ باد لاہور ٹو فیصلہ باد جائیں گے ہم بائی موٹر وے ایم فور سے اور وہاں سے ہم اتریں گے جڑا والا روڈ پہ جی تو میرے پیار ویورز گھر سے ہم روانہ ہو چکے ہیں اور سب سے پہلے گھر سے روانہ ہونے کی دعا پڑھ لیتے ہیں اور اب سفر پہ روانہ ہونے کی دعا پڑھ لیں جی تو میرے پیار ویورز رنگ روڈ ہمارے گھر کے بلکل قریب ہے تو اس لئے ہم رنگ روڈ سے پہنچیں گے موٹر وے اور موٹر وے سے پہنچیں گے فیصلہ باد جڑا والا روڈ پہ جی تو میرے پیار ویورز اپنے سفر کا آغاز ہم اللہ کے نام کے بعد کھانے پینے کی چیزوں سے کریں گے تو یہ ہے جی کراچی کا پان مسالہ یہ نمکو یہ مونگ دال اور یہ کل فول جیلیز اور یہ ہے پینٹ پکوڑا یہ کل ہم فورٹر سٹیڈیوم گئے تھے تو ہم نے وہاں سے چیزیں پرچیز کی انشاءاللہ وہ اپنے ویڈیو میں ضرور دیکھا ہوگا جی تو میرے پیار ویورز رنگ روڈ سے ہم اتر چکے تھے اور یہاں پہ دیکھیں جی تھوڑا سا ہی پیچ ہمیں ملا ہے جہاں پہ تھوڑا سا ٹرافک تھی رش تھا اور فائنلی ہم موٹر وے پہنچ چکے ہیں اور اب موٹر وے کے سفر کو انجائے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے پیار ویورز کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ بھی گھر بیٹھے اس سفر کو انجائے کریں اور آپ کا بھی دل کریں کہ کہیں نہ کہیں لانگ ٹور پہ جانا چاہیے اور سیر کرنی چاہیے تو اس لیے موسم بھی آج بہت اچھا ہے اور سموگ بھی تھی فوق بھی تھی دونوں چیزوں نے مل کے تھوڑا سا دکھایا اپنا اثر اور یہ جی ہم ملتان موٹر وے کی سائٹ پہ جائیں گے پنڈی اسلام آباد والی سائٹ پہ نہیں جائیں گے تو یہ ہمارے سفر کا آغاز ہو چکا ہے ماشاء اللہ سے تو انشاء اللہ مزا آئے گا آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں گھر سے ہم صبح ساتھ بجے روانہ ہو چکے تھے اور رنگ روڈ جو ہے وہ ہمارے گھر سے پانچ منٹ کے رستے پہ ہے اور موٹر وے پہ پہنچنے کے لیے ہمیں کم از کم ایک گھنٹہ لگا کیونکہ بند روڈ پہ وہ انڈر پاس بنا رہے ہیں جہاں پہ تھوڑی سی ٹرافک تھی اور ہماری گاڑی سلو ہو گئی تو اس وجہ سے وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تو یہ جی ہمارا پہلا جو ہے ٹول ٹیکس آ گیا ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمیں کارڈ لینا ہے یا پھر پیسے دینے ہیں جی تو میرے پیار ویورز یہاں پہ ہمیں ایک کارڈ دے دیا گیا ہے جو کہ ہم جڑا والا انٹرچینج پہ جب اتریں گے اور وہاں پہ کارڈ دیں گے جتنے پیسے بنیں گے پھر وہاں پہ اکٹھی لے لیں گے تو چلتے ہیں اب موٹر وی کے سفر پہ جی تو میرے پیار ویورز یہاں پہ ہمیں بورڈ نظر آ گیا ہے سیدھا جو جائیں گے وہ اسلامباد کی طرف جانا اور جو ہم لیفٹ پہ جائیں گے وہاں پہ ملتان اور عبدالحکیم کی سائٹ پہ جانا ہے تو یہاں پہ ہم آگے جا کے لیفٹ ہو جائیں گے تاکہ ہم اپنے رستے پہ ہو جائیں ملتان اور عبدالحکیم کی سائٹ پہ جائیں گے اور ان بورڈز کا بہت فائدہ ہوتا ہے انسان کا سفر اور آسان ہو جاتا ہے جی تو میرے پیار ویورز کھانے پینے کا پروگرام ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور یہ گھر سے میں سینڈویچیز بھی بنا آکل آئی تھی تو یہ دیکھیں کتنے سارے مزے مزے کے سینڈویچیز ہیں اور ناشتہ کیے بغیار ہم نکلے تھے اور موٹر وی کا سفر ہو اور ساتھ ساتھ کھانا پینے چل رہا ہو تو بہت بھی زیادہ اچھا سفر کرتا ہے اور یہ چیکن اور ویجیٹیبل مکس سینڈویچیز ہیں جو کہ خود گھر میں تیار کیے گئے ہیں تاکہ ہمارا سفر جو ہے وہ سمودھ گزرے اور ہمارے پیٹ میں بھی کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہ ہو اور سینڈویچیز کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈرائی فروٹس کی ٹری بھی چل رہی ہے اور ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں ساتھ موجود ہیں جی تو میرے پیار ویورز جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں اور موٹر وی کا سفر آپ کا اور اچھا اور حسین ہو جاتا ہے تو اس لیے میں بہت زیادہ تیاری کر کے نکلتی ہوں جب بھی ہم نکلیں سفر کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بہت عداد میں رکھ لیتی ہوں تاکہ ہمیں کسی قسم کی کوئی دکت نہ اور رستے سے ہمیں کسی قسم کا ایسا گندہ یا کسی قسم کا کھانا اس طرح کا نہ کھانا پڑے اور ہمارے پیٹ بھی کسی طرح خراب نہ ہو تو پھر ہی مزہ آتا ہے اس سفر کا موسیقی 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 جی تو میرے پیار ویوورز پہلا ریسٹ ایریا ہمارے رستے میں آیا تھا وہاں پہ ہم نہیں رکے تو ہم نے سوچا کہ اس ریسٹ ایریا پہ رکھتے ہیں یہ سیکنڈ ریسٹ ایریا ہے تو دکھاتی ہوں اپنے پیار ویوورز کو یہاں پہ جی گاڑی رکنے کے بعد ہم نے کہا کچھ کھانا پینا ہو جائے تو سینڈوچیز کھائے اور پھر ہم اترے یہاں پہ ہم نے کہا ویزٹ کرتے ہیں کیا کے چیزیں ہیں تو یہاں پہ جی انہوں نے کھانے پینے کا کچھ تھوڑا سا انتظام کیا لیکن ہم کھاتے پیتے آئے ہیں تو یہاں پہ میں نے کہا کچھ کالڈرنگز وغیرہ اور چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ جی میں آپ کو سٹور کے اندر لے کے چلتی ہوں اور یہاں پہ بچوں کے ٹوائز وغیرہ بھی رکھے ہیں کافی زیادہ کالڈرنگز وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں اور لیز وغیرہ بھی یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو میں نے کہا یہ بھی میں اپنے پیاری ویورز کو دکھا دیتی ہوں کہ ریسٹ ایریاز میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس طرح کی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو بہت بہت ایکسپینسیو ملیں گی جی تو میرے پیاری ویورز ہم نے کہا کہ گھڑی کو بھی ساف کروا لیتے ہیں تاکہ جو رسٹ وغیرہ پڑ گئی ہے اس کو کلیر کر لیا جائے آگے کا رستہ جو ہمارا آسان ہو جائے اور یہاں پہ میں نے سوچا تھوڑی سی چہل قدمی کر لی جائے تاکہ ہماری جو ٹانگیں بیٹ بیٹ کے تھوڑی سی جھڑ جاتی ہیں وہ بھی نہ ہو تو اس لئے تھوڑی سی چہل قدمی کر لی اور میں نے کہا پیاری ویورز کو بھی دکھا دیتی ہوں ساتھ ساتھ اور یہ دیکھیں جی فول آپ کو ریسٹ ایریے کا بھی میں نے لک دکھا دیا اور اب نکلتے ہیں اپنے سفر کی طرف موسیقی 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 جی تو میری پیاری ویورز جڑا والا انٹرچینج سے ہم اتر چکے ہیں اور یہ اب جا رہے ہیں جڑا والا روڈ پہ کیونکہ ہمارے عزیز جو ہیں وہ اسی روڈ پہ یعنی کہ جڑا والا اور فیصلہ باد روڈ پہ رہتے ہیں تو اس لئے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اس روڈ سے آئیں اس انٹرچینج سے آپ اتریں گے تو اس لئے ہم ان کے انکہنے کے مطابق یہاں سے اتر رہیں اور یہ دیکھیں جی کھاتے کھاتے موٹر ٹوی کا سفر گزر گیا اور اب میں اپنے پیاری ویورز کو لے کے جا رہی ہوں فیصلہ باد میں پیارا والا روڈ پہ سب سے جو حیران کر دینی والی چیز وہ یہ تھی کہ یہاں پہ آپ کو بہت ساری ٹرالیاں ملیں گی جو کہ شگر کین یعنی کہ گنے کے ساتھ بھری ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو لائن وائز آگے بھی اتنی ٹرالیاں ملیں گی اتنی ٹرالیاں ملیں گی یہ فرس ٹائم میں نے دیکھا اتنی زیادہ اور یہاں پہ جاتے ہوئے ہمیں فریش فریش امرود نظر آئے تو میں نے کہا چلیں وہ بھی لیتے ہیں اور اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہم نے اپنی پلیٹ گھر سے لے کے آئے تھے اور یہاں پہ امرود ہم نے لے لیے ہیں اور ساتھ ساتھ کھاتے ہیں اور ساتھ سفر کرتے ہیں گھرمالا روڈ پہ سائیڈوں پہ گاؤں بنے ہوئے ہیں تو اس لئے وہاں پہ عبادی بہت زیادہ تھی اور تھوڑا رش ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگا لیکن باقی روڈ کلیر مل گیا تھوڑا سا رش تھا اور یہاں پہ جی امرود ہم نے کھائے ہیں لیکن میٹھے نہیں ہیں نورمل ہی ہیں اتنے مزے کے نہیں تھے ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلو وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ فریش امرود دیکھ کے ہر کسی کا دل کرتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی لائن وائز کتنی زیادہ آپ کو گنے کی ٹرولیاں نظر آ رہی ہیں اور بچے اور جوان ان ٹرولیوں سے کھینج کھینج کے گنے کھا رہے تھے تو اس لئے یہاں پہ ہم نے کہا کہ گاڑی تیزی سے نکالیں اور سائٹ سے گزریں لیکن یہ دیکھیں جی ٹرولیاں چلانے والے بھی اتنی بے دردی کے ساتھ چلاتے ہیں یہاں پہ آپ کو گری ہوئی ٹرولی ملے گی بہت ہی برے طریقے سے یہ گر جاتی ہیں اور ان سے بس بچ کے ہی گزرنا چاہیے تو ہمیں تھوڑے سے رستے میں یہ ٹرولیاں ملیں انہوں نے تھوڑے سے سفر کو کیا خراب لیکن باقی کا جو سفر تھا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا گزرا تو یہاں سے جی ہم نکلتے ہیں اور آگے دکھاتی ہوں آپ کو جی تو میرے پیار بیورز شکر ہے اللہ کا ہے کہ ان ٹرولیوں کے سفر سے ہم گزر چکے ہیں اور آگے کا روڑ جو ہے ہمیں کلیر ملا اور یہاں پہ ہم نے اپنے عزیز سے لوکیشن مگوا لیا اور لوکیشن کو آن کر لیا تاکہ ہم ایکزیکٹ پوائنٹ پہ پہنچ جائیں ہمیں رستے میں کسی قسم کی دکت نہ ہو تو چلتے ہیں اب اپنے لوکیشن کی طرف اور یہاں پہ جی ہمیں فیصلہ بات شہر میں انٹر ہونے کے لیے ٹول ٹیکس دینا ہوگا تو یہاں پہ ہم نے 30 روپیز پے کیے اور پھر پہنچے فیصلہ بات شہر میں اور اب ہمارے عزیز کا گھر جو قریب ہے بلکل تو میں نے کہا لوکیشن کو بند کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں اپنے عزیز کے گھر تو چلیں جی بیٹھتے ہیں اور ملتے ہیں اپنے عزیز سے ہم اپنے عزیز کے گھر پہنچ چکے ہیں ان سے فائنلی مل لیا اور ملاقات کرنے کے بعد ان سے اجازت لے کے میں نے کہا چلیں میں چھوٹا سا کلپ بنا لیتی ہوں اپنے پیاری ویورز کے لیے اور اگر وہ اجازت دیں گے تو آپ کے لیے ان کے گھر کا ٹور بھی کروا دوں گے آپ لوگوں کو تو یہاں پہ میں نے کہا چلیں آپ کو ان کے درائنگ روم کی سیر کروا دیتی ہوں ساتھ ساتھ چیزیں دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ بھی اتنا انسان سفر کر کے آیا تو کئی اچھی جگہ پہ آیا اور یہاں پہ آکے آپ کی تھکاوٹ وغیرہ اتر جاتی ہے تو چلیں آپ تھوڑی دیر ریلیکس کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ان کے پورے درائنگ روم کا ویو کرا دیتی ہوں اور یہاں پہ انہوں نے صوفے وغیرہ کور کیوں میں تاکہ مٹی وغیرہ سے بچ سکیں اور یہ جی میں نے کہا چلے میں بھی اپنے پیاری ویورز کو دکھا دیتی ہوں اور ہائی کر دیتی ہوں تو یہاں پہ جی میں نے بھی اپنے آپ کو سامنے دکھا دیا اور رستے میں جی ہم کھاتے پیتے ہیں لیکن ہمارے عزیز ہمیں کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرنا ہے اور کھانا کھانا ہے لیکن ہم نے بہت منا کیا پھر بھی انہوں نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا اور اتنی دور سے آپ آئے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے ہمارے لئے چائے کا انتظام کیا اور ساتھ مزے مزے کہ یہ انہوں نے بیٹی سائبہ کا بیڈ روم ہے اور میں نے کہا چلو میں اپنے پیاری بیوورز کو تھوڑا تھوڑا سارا کچھ دکھا دیتی ہوں اور آگے ہم نے ابھی بازار میں بھی جانا ہے تو اس لیے جتنا کور کرسے کی تھوڑا سا دکھا سکی میں نے کہا چلے دکھا دیتی ہوں یہ بھی ان کا بیڈ روم ہے یہ ان کی چھوٹی بیٹی سائبہ کا ہے تو میں نے کہا جلیں یہ بھی اپنے پیاری ویورز کو دکھاتی ہوں پورے گھر کو اور کافی بڑے بڑے انہوں نے ویڈ رومز بنائے ہوئے تھے تو یہ ایک کمرے میں انہوں نے دو بیڈز لگائے ہوئے ہیں اور اب آپ کو باہر کا یہ ٹی وی لاؤنج دکھاتی ہوں یہاں پہ دیکھیں جی یہ چھوٹا سا انہوں نے یہ سیٹ اپ لگایا وہاں اپنے ٹی وی لاؤنج کے لیے جو ڈیلی یوز میں بیٹھنے کے لیے اور یہاں پہ ٹی وی شیوی واش کرنے کے لیے اور یہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کیا ہوا اس چیز کو اس کارنر کو میں کہا چلیں میں اپنے پیاری ویورز کو یہ بھی دکھا دیتی ہوں اور یہ ہے جی ان کا ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم میں جو ہے وہ ٹین شیئرز کا ٹیبل ہے اور یہاں پہ انہوں نے ٹک ٹک سپیس بنائی ہوئی ہے تاکہ مہمان وغیرہ ازی ہو کے بیٹھ سکے اور ہر روم میں اور ہر انہوں نے جگہ پہ کارٹنز کی کولیٹی اور کولیکشن سیپرٹ سیپرٹ لگائی ہوئی ہے اور یہ ہے جی ان کا کچن یہ جو ہے ان کا مین کچن ہے اور جو ڈرٹی کچن تھا وہ سیپرٹ تھا وہاں پہ کھانا چاہنا بن رہا تھا تو میں نے کہا چلیں میں اپنے پیاری ویورز کو صرف مین کچن ہی دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو دیکھ کے ایک آئیڈیا ہو جائے اور یہ جی کچن کے رستے سے ان کا باہر نکلتا ہے لون تو یہ لون کا رستہ بھی میں دکھا دیتی ہوں ساتھ ساتھ آپ کھانا بنائیں ساتھ ساتھ باہر کے ماحول کو انجوائے کریں تو یہ بڑے اچھے اچھے یہاں پہ پودے بغیرہ لگے ہوئے تھے اور یہ جو ہم پہنچ چکے ہیں پورچ میں اور یہ ان کا مین گیٹ ہے اور یہاں پہ انہوں نے یہ وال کو بھی تھوڑا سا ریکلیٹ کیا ہوا ہے تو بڑی اچھی لگ رہی تھی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور پورچ کی دوسری سائٹ پہ بھی انہوں نے یہ لون بنایا ہوا تھا یہاں پہ فریش ویجیٹیبلز لگائی ہوئی تھی جو کہ وہ فریش ویجیٹیبلز توڑکے اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں تو بہت ہی زبردست اور اچھی چیز ہے یہ گھر میں آپ کو فریش فریش سبزیاں اور ہرچیز مل جاتی ہے تو یہ ہے جی ان کا مین گیٹ جو کہ ان کے پورچ کے رستے سے ان کے اندر گھرم کی طرف جاتا ہے تو یہاں پہ ان کی گاڑیاں شاڑیاں کھڑی تھی میں نے کہا چلو یہ بھی میں اپنے پیار ویورز کو سارا ویو دکھا دیتی ہوں اور یہاں پہ جی ہم اب چلتے ہیں اوپر کے پورشن میں اور یہ سٹیرز میں نے کہا تھوڑی سی آپ کو دکھا دیتی ہوں اور پہنچ جاتے ہیں جی اب اوپر کے پورشن پہ اور اوپر کے پورشن پہ ہم آگئے اور یہ بھی بہت ہی وسیع عریض ایریے پہ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ انہوں نے یہ گیسٹ روم بنایا ہوا تھا تو یہاں پہ جی آپ کو گیسٹ روم دکھاتی ہوں بہت ہی زبردست انہوں نے اچھے طریقے سے اس کو ساف سترہ ڈیکوریٹ کیا ہوا اور اچھے کرٹنز لگائے ہوئے ہیں ہر چیز بہت ہی اچھی تھی تو میں نے کہا چلو میں اپنے پیارے ویورز کو تمام گھر کی سیار کروا دیتی ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں جی آپ نے یہ نہیں دکھایا تو اس لئے یہ جو ان کا تھا جیم تھا چھوٹا سا انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنے بیٹے کے لئے تو یہ بھی انہوں نے چیزیں ساری رکھی ہوئی ہیں لیکن بچے ایکسرسائز کریں نہ کریں گھر میں موجود ضرور ہونی چاہیے اور یہاں پہ بھی آپ کو کرٹنز کی مختلف کالٹی اور مختلف ورائٹی دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہاں پہ انہوں نے سوفا سیٹل بغیرہ لگایا ہوا تھا اور بڑے گھر کا یہی فائدہ ہے کہ آپ گھر میں ہی جیم بھی بنا لیتے ہیں اور گیمز وغیرہ بھی رکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے سنوکر گیم بھی رکھی ہوئی تھی جو کہ اپنے بچوں کی تمام سہولتوں کو انہوں نے مدنظر رکھتے ہوئے اپنے گھر کو سجایا ہوا تھا اور ان کی ہر سہولت کے مطابق چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی تو یہاں پہ آپ کو ہر چیز دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پہ بھی آپ کو میں پورے روم کی لکھ دکھا دیتی ہوں کہ کافی وسیع ایریے پہ یہ انہوں نے کمرے کو بنایا ہوا اور یہاں پہ یہ سنوکر گیم رکھی ہوئی یہاں پہ بھی کرٹن آپ کو مختلف دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ہر چیز انہوں نے اس میں سیٹ کی ہوئی تھی اور یہ ان کا جی اوپر کا کچن ہے جو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے بعد اس کے حوالے کر دینا تاکہ وہ اپنے حساب سے جیسے مرضی یوز کریں لیکن تیاری انہوں نے ساری کی ہوئی تھی اپنے بیٹے کے یہ شادی کے حوالے سے تو میں نے کہا چلو میں اپنے پیاری ویورز کو یہ بھی دکھا دیتی ہوں ساری چیزیں اور یہاں پہ جی انہوں نے اوپر بھی فور بیڈرومز تھے اور یہاں پہ بہت ہی کھلر ڈولر ٹی وی لاؤنج بھی تھا اور بہت ہی اچھے انہوں نے اس کو بھی سجایا ہوا تھا وال پیپرز کے ساتھ اور ساری چیزوں کے ساتھ اور یہاں پہ کرٹن بھی آپ کو اگین اچھے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ہر طرح کے اور ہر چیز انہوں نے بہت اچھے سے ڈیزائن کی ہوئی تھی اور یہ انہوں نے خود گھر بنوایا تھا ابھی سال ڈیر سال ہی ہوا اس کو تیار کیا ہوئے اور ابھی کچھ چیزیں ان کی رہتی تھی اور یہ جو بیڈروم ہے ابھی انہوں نے یہ تیار کیا ہے لیکن یہاں پہ فور نیچے بغیرہ بھی کچھ بھی نہیں رکھا تھا اور یہ جو ساتھ کمرہ ہے اس میں کچھ انہوں نے فالتو چیزیں رکھتی تاکہ ان کا جو سامان ہے وہ سمٹا رہے اور یہ کرٹن یہاں پہ انہوں نے اگین ڈیفرنٹ کلر کے لگائے ہیں اور یہ ہے جو ان کا شینلیر جو کہ سیڑھیوں کے اوپر لگایا باتا تو میں نے کہا چلو میں اپنے پیاری ویورز کا سارا ویو دکھا دیتی ہوں اور اب چلتے ہیں نیچے اور جا کے دکھاتی ہوں آپ کو باقی کی چیزیں اور سیڑھیوں اترتے ہی یہ انہوں نے فیصلہ باد کی ٹور کو کنٹینیو کرتے ہیں اور بازار کی سیڑ کرتے ہیں اب میں آپ کو کلوک ٹاور لے کے چلوں گی اور چلتے ہیں کلوک ٹاور کی طرف فیصلہ باد شہر جو ابھی بارہ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تو یہ دیکھتے ہیں اور اپنی لوکیشن کو آن کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں رستے میں کسی قسم کی مشکل نہ ہو اور پہنچتے ہیں جی کلوک ٹاور اور یہاں میں اپنے پیاری ویورز کو تھوڑی سی فیصلہ باد کی ہسٹری بتانا چاہتی ہوں کہ فیصلہ باد جس کا پرانا نام لائل پور تھا جو کہ پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر جیمز لائل کے نام پر رکھا گیا تھا اور یہ پنجاب کا ایک خوبصورت شہر ہے انیس سو ستر میں اس کا نیا نام فیصلہ باد رکھا گیا معشد کی جان یہ شہر ہے اسے پاکستان کا منچسٹر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پاکستان کی ٹیکسٹائل سنت اپنے جوبن پر ہے کپڑے کی سنت اور کاروبار یہاں کا ترہ امتیاز ہے فیصلہ باد کی یوں تو بہت ساری چیزیں مشہور ہیں لیکن جو بات یہاں کے کلاک ٹاور جسے عوامن ناس گھنٹا گر کہتے ہیں بہت مشہور ہے جی تو میرے فیاری ویورز ہم نے سوچا ہے کہ رسطہ میں چھوٹا سے ایک بریک لیا جائے اور مسمی کے جوس کو انجوائے کیا جائے تو یہاں پہ ہم نے لیا مسمی کا جوس اور اس کو پیتے ہیں اور ساتھ چلتے ہیں کلاک ٹاور کی طرف تو یہاں پہ گھنٹا گر کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں اور اپنی گاڑی کو پارک کرتے ہیں اور چلتے ہیں مارکٹ کی طرف اور یہاں پہ جی درائی فروٹ کی بہت بڑی مارکٹ ہے یہاں پہ دیکھیں جی انجیر آپ کو بہت تازہ اور فریش نظر آئیں گے اور بہت ساری یہاں پہ لائن وائز انہوں نے ریڈیاں لگائی ہوئی ہیں اور زیادہ تر آپ کو پٹھان نظر آئیں گے اور یہاں پہ ڈرائی فروٹ کے بھی بہت زیادہ سٹالز تھے تو میں نے کہا چلو میں اپنے پیاری ویورز کو سارے سٹالز دکھاتی ہیں اور کتنی زبردست اور فریش انجیریں ہیں یہ انجیر جو تھے 32 سے 34 35 روپے کی کلو تھے اور بادام بھی یہاں پہ بہت ہی زبردست تھے یہ امریکن بادام تھے اور یہاں پہ خجوریں بھی بہت زیادہ تھی بادام مونگ پھلی اور کاجو پستہ بادام ہر طرح کی چیزیں یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں تھیں تو میں نے کہا چلے میں اپنے پیاری ویورز کو یہ بھی ساری چیزیں دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے اور آئی ڈیو ہو جائے جو تو فیصلہ باد میں رہتے ہیں ان کو تو ان ساری چیزوں کا پتہ لیکن جو لاہور میں کراچی میں اور دوسرے شہروں میں رہتے ہیں ان کو بھی اس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے تو چلیں جی یہ آپ کو دکھاتی ہوں کافی زیادہ تعداد میں ڈرائی فروٹس اور اکھروٹ بھی بہت ہی اچھے تھے ہمیں یہ ڈرائی فروٹس بہت پسند آئے جس میں ہم نے انجیر بھی لی اکھروٹ بھی لیے اور ہم نے کافی زیادہ چیزیں لی جس میں بھی ٹری میں آپ کو دکھاؤں گی جاتے ہوئے رستے میں واپسی پہ تو یہاں پہ مزے مزے کی چیزیں تھی اور بہت ہی مزے آیا ہم نے کہا ہم واپسی کے سفر کو اور انجیر کریں گے ان ڈرائی فروٹس کے ساتھ اور یہ ڈرائی فروٹ کی مارکٹ بالکل گھنٹہ گھر کے قریب ہی تھی اور اب گھنٹہ گھر کے قریب چلتے ہیں اور جا کے آپ کو قریب کا بھی ویو دکھاتے ہیں تو جی جناب یہ گھنٹہ گھر ہم پہنچ چکے ہیں یہ گھنٹہ گھر انیس سو تین میں بنایا گیا وقت کے ساتھ اس کے اردگرد آٹھ بازار بن گئے یہ آٹھوں بازار آ کر گھنٹہ گھر ملتے ہیں یعنی گھنٹہ گھر ان بازاروں کا مرکز ہے ان آٹھ بازاروں کے نام اس طرح ہیں کچہری بازار چنیوٹ بازار امین پور بازار بھوانہ بازار جنگ بازار کارخانہ بازار منٹ گمری بازار اور ریل بازار دیتو میرے پیاری ویورز بازار آئے ہوں اور شاپنگ نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا تو یہاں پہ ہم جنٹس کے شاپ پہ آئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کپڑے وغیرہ اور کرنڈی کے بھی دیکھتے ہیں بوسکی کے بھی دیکھتے ہیں اور یہاں پہ لیڈیز کی بھی بہت ساری ورائٹی تھی تو میں نے کہا چلو آپ کو دکان کے اندر سے باہر کا ویو دکھا دیتی ہوں اور یہاں پہ یہ جی کرنڈی کا سوٹ دکھا رہے ہیں جو کہ ہمیں اٹھارہ سو روپے کا بتا رہے ہیں لیکن ریایت کروا کے تو لازمی لیں گے تو یہاں پہ اور بھی دکھاتی ہوں یہ بوسکی کا سوٹ بھی دکھا رہے ہیں یہ بھی بہت اچھا تھا اوریجنل بھی تھا کاپی بھی تھا ان کے پاس ہر طرح کی ورائٹی موجود تھی تو ہم نے کہا چلو دیکھتے ہیں اگر پسند آئے گا تو لازمی لے کے جائیں گے فیصلہ باد کی یاد میں یہاں پہ اس دکاندار نے بہت ہی اچھے سے ڈیل کیا اور بہت ہی اچھی ہے بوسکی کا کپڑا دکھا رہا ہے اوریجنل ہے یہ اور یہاں پہ ڈبل شیڈڈ کپڑا بھی اس نے دکھایا جو کہ لوگ اپنے سوٹس اگرہ اسے سلائی کرواتے ہیں اور آج کل لڑکے اس کو بہت شوق سے پہنتے ہیں اس طرح کے ٹیکسچر کو اور یہاں پہ اور بھی فیبرکس بہت سارے دکھائے اور یہ بھول میں بھی دکھائے لیکن ہمیں تو اس طرح کا کوئی بھی پسند نہیں آیا ہمیں کرنڈی کا پسند آیا اور کرنڈی کا سوٹ فائنلی لے لیا اور میں نے کہا چلے اب اپنے پیاری ویورز کو اس دکان کا کارڈ بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ ہے اس دکان کا کارڈ اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہو تو وہ لے سکتا لازمی اور یہاں پہ لیڈیز کی بھی بہت ساری ورائیٹی جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور یہ آپ کو بلک میں بھی دے دیں گے اور پر پیس بھی دے دیں گے جیسے آپ لینا چاہتے ہیں لیکن پرائسیز ان کی وہی لاہور جیسی تھی یعنی اٹھارہ سو دو ہزار روپے ان سوٹس کی پرائس بتا رہے تھے اور ایک دو سوٹس ہم نے رینملی دیکھے اور مجھے اتنے ڈیزائنز بھی ان کے پسند نہیں آئے اور میں نے کہا چلے اب بھی آگے چلتے ہیں بازار میں دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں کافی ورائیٹی دکھانے لگ گئے لیکن ہم نے کہا کہ ابھی ہم واپسی پہ لیتے ہیں دیکھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ چلیں آپ دیکھ لیں اگر کوئی پسند آئے گا تو آپ لے لیں اگر نہیں آئے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ دکاندار کی تو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کسٹمر آیا تو اس کو خالی نہ بیجیں کوئی نہ کوئی ورائیٹی دکھائیں شاید اس کے دل کو کوئی نہ کوئی لگ جائے اور وہ لے کے ہی جائے لیکن پھر میں نے کہا آپ کارڈ دکھا دیں تو یہ ہے ان کی دکان کا کارڈ اگر کوئی لینا چاہے یا کوئی انٹریسٹیڈ ہو تو لازمی وہ لے سکتا ہے اور یہ کچیری بازار سے گزرتے گزرتے میں کچھ آپ کو دکانوں کا ٹور کروا دیتی ہوں اور چلتے چلتے آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ واپسی بھی ہم نے جانا ہے اور ہمیں زیادہ دیر بھی نہ ہو تو چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں پورے بازار کا ویو یہاں پہ لیڈیز اور جنٹس کے کپڑوں کی بہت ساری آپ کو ورائیٹی بھی مل جائے گی اور بہت زیادہ بلک میں بھی مل جائیں گے جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور بہت ہی ریزنیبل پرائیسز میں مل جائیں گے تو زیادہ تو زورز کی پرائیس میں نے نہیں پوچھی لیکن جن کی پوچھی ان کی پین تیس سو چار ہزار کے قریب تھی اور تین ہزار میں بھی تھے لیکن جو بلک میں دے رہے تھے وہ زیادہ ڈسکاؤنٹڈ تھے اگر آپ بارہ پیس لیتے ہیں یا چھ پیس لیتے ہیں وہ آپ کو ریزنیبل پرائیسز میں مل رہے تھے لیکن جنہوں نے ایک لینا ان کو مہنگے مل رہے تھے تو دیکھیں جن کے پاس کتنا زیادہ سٹاک ہے اور ہر طرح کے کلر اور بہت ہی اچھے ڈیسنٹ کلرز بھی موجود تھے تو میں نے کہا چلیں چلتے چلتے آپ کو ویو دکھا دیتی ہوں میرے ہسپرنڈ بھی میرے ساتھ تھے تو اس لیے وہ زیادہ بازار میں نہیں رک رہے تھے اس لیے پھر میں نے جتنی ویڈیو بنا سکی اتنی بنائی اور میں نے کہا چلیں اپنے پیاری ویورز کو جو دکھا سکتی ہوں وہ لازمی دکھاؤں یہاں پہ آئیں اور بازار کا ویو نہ کریں اور یہاں ان کو نہ دکھائیں ایسا ہو نہیں سکتا اور اب فائنلی ہم بازار سے باہر آ گیا اور اب ہم واپسی کی طرف جا رہے ہیں اپنی گاڑی کی طرف اور یہاں پہ چلتے چلتے مجھے میں آپ کو شوز کی کلیکشن بھی دکھا دیتی ہوں باہر سے ہی تو یہاں پہ کافی اچھے شوز تھے جو کہ پانچ ہزار چھ ہزار کی پرائسز میں بھی تھے اور اس سے بھی کم تھے لیکن کالیٹی بہت اچھی تھی جو شیشے سے نظر آ رہی تھی ابھی ہم نے پہن کے چیک نہیں کیے لیکن بہت ہی اچھی کالیٹی ان کی نظر آ رہی تھی اور پرائسز اوپر انہوں نے لکھی ہوئی تھی چار ہزار پانچ ہزار اور چھ ہزار کی پرائسز بھی تھی ان میں میں کہا چلو یہ بھی میں اپنے پیاری ویورز کو دکھا دیتی ہوں شوز میں بھی ان کے پاس کافی ورائٹی اور آپشنز تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ کو پورے کا پورا ویور دکھا دیتی ہوں شاپ کے اندر نہیں گئے اور یہاں پہ چلتے چلتے جی ہمیں پرائس بانڈ والا بھی نظر آ گیا تو میرے بیک میں آلریڈی پرائس بانڈ تھے تو میں نے کہا چلے اب ان کو چینج کروا لیتی ہوں اور فائنلی وہ پرائس بانڈ چینج ہو گئے اور اب ہم بیٹھ چکے ہیں گاڑی میں اور روانہ ہو چکے ہیں واپسی کی طرف اب جی ہم گھنڈگر بزار سے باہر نکل چکے ہیں اور یہ بڑھتے ہیں ہم اپنے سفر کی طرف اور یہاں پہ جی آپ کو نظر آئے گی یونیورسٹری آف ایگری کلچر تو یہ پنجاب کی واحد یونیورسٹری ہے یعنی ٹوپ کی یونیورسٹری ہے اور بھی ہیں لیکن یہ جو ہے یہ ٹوپ کی یونیورسٹری ہے تو میں نے کہا چلے چلتے چلتے آپ کو یہ بھی دکھا دیتی ہوں اور بتا بھی دیتی ہوں اور واپسی پہ ہم فیصلہ باد انڈرچینج سے لاہور کی طرف روانہ ہوں گے تو یہاں پہ جی واپسی کیا سفر ہو اور کھانا پینا ہونا ہو یہ دیکھیں جی ٹرے خالی ہو چکی تھی اور یہاں پہ ہم نے اس کو فل کر لیا یہاں پہ جی آپ کو گچک نظر آئے گی اکھروڑ کی گریہ نظر آئیں گی یہ ہے جی انجیر یہ کھجور اور یہ دال مونگ یہ جو چیزیں ہم نے ساری فیصلہ باد سے پرچیز کی اور اسی لئے ہم واپسی کے سفر میں یہ چیزیں کھائیں گے اور یہ فیصلہ باد کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں گے اور انجوائے کریں گے تو چلتے ہیں اب اپنے سفر کو کنٹینیو کرتے ہیں اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ آتے ہوئے صرف اور صرف ہمیں چھوٹا سا پیچ ملا جس پہ ہمیں تھوڑی سی مشکل ہوئی اور رکاوٹ ہوئی ورنہ سارا ہی رستہ بہت ساف سترہ اور بہت ہی اچھا تھا موٹر وے تو خاص طور پر بہت ہی اچھی تھی اور واپسی پہ بھی ہمیں بہت ہی اچھی اور ایزیلی موٹر وے مل گئی اور فیصلہ باد شہر بھی بہت ہی ساف سترہ تھا تو اس لئے ہمیں کسی قسم کی نہ مشکل ہوئی نہ کوئی دکت ہوئی اور ایزیلی ہمارا سفر بہت ہی اچھا اور حسین گزرا اور بہت ہی ہم نے اپنے سفر کو انجوائی کیا واپسی پہ ڈرائیونگ میں نے خود کی کیونکہ میری ہیسپنٹ بہت تھک چکے تھے تو اس لئے ان کو آرام کرنے دیا اور میں نے ڈرائیونگ کی اس لئے پھر میں نے زیادہ ویڈیو نہیں بنائی اور اب میں اپنے پیاری ویورز کو صرف اور صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ جس نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے لائک کر دے شیئر کر دے کمنٹ کر دے واپسی کے سفر کی طرف بڑھے تو انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ